ہلو گائیز آپ دیکھ رہے ہیں گوسپ ٹاؤن اور میں ہوں آپ کے ساتھ کرٹیکہ امیتا بچن کو آیا گصہ امیتا بچن نے بہو عشواریا کو ٹارگٹ کرنے والے کی لگا دی ہے جم کر کلاس کیا ہے پورا ماجرہ چلی آپ کو بتاتی ہوں لیکن گائیز یہی کہنا چاہتی ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چانل گوسپ ٹاؤن کو سبسکرائب نہیں کیا تو بینہ دیری کیے گوسپ ٹاؤن کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریے گا دراصل امیتا بچن نے اشاروں میں عبدالرزاق پر نشانہ سادہ ہے بہو عشواریا پر کی تھی شرمناک ٹپڑی کیا کچھ کہا ہے امیتا بچن نے عبدالرزاق کو چلی گائیز آپ کو بتا دیتی ہوں اور پورا ماجرہ کیا ہے یہ بھی بتانا آپ لوگوں کو ہے بہت زیادہ ضروری دراصل بیٹے دنوں جو پورو کرکیٹر ہے پاکستان کے عبدالرزاق انہوں نے ایک بیوادت بیان دیا تھا انہوں نے بولیوڈ کی فیمس آکٹرس اور امیتا بچن کی بہو پر کافی کانٹروورشل ٹپنے کی تھی جس کے بعد ہر طرف ان کی نندہ کی جا رہی تھی حالانکہ انہوں نے بعد میں مافی مانگی لیکن اس بیچ بگ بی نے ایک کرپٹک پوسٹ کر کے شیئر نا سب کو یہ بتا دیا ہے کہ ایشواریا اکیلی نہیں ہے ان کے ساتھ ان کے فادر اللہ یعنی کی امیتا بچن بھی کھڑے ہوئے ہیں بتا دو آپ کو بیٹے دن پاکستان کے پور والراؤنڈر عبدالرزاق پاکستان کرکٹ بورڈ کی آلوچنا کر رہے تھے انہوں نے پی سی بی کی تلنا ایشواریا بچن سے کر دی تھی انہوں نے کہا تھا اگر آپ کی سوچ ہے کہ ایشواریا سے شادی کروں گا اور پھر نیک بچہ پیدا ہو تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس لئے آپ کو پہلے نیت آف کرنی ہوگی یہ تمام باتیں جو ہیں یہ عبدالرزاق نے ایشواریا رائے کو لے کر کہی تھی جس کے بعد انہیں کافی نندہ کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ انہوں نے معافی مانگی لیکن اب بھی امیتا بچن بہو پر ہوئی اس تیچی ٹپنی سے کافی ناراض تھے تب ہی تو انہوں نے لکھا اس کا ارث چپے ہوئے کاغذ پر لکھے تو شبدوں سے کہیں زیادہ ہے انہوں نے ایشاروں میں حملہ بولا ہے فینس کا کہنا ہے کہ بگ بی نے بینا نام لیے عبدالرزاق پر ہی نشانہ سادہ ہے اور انہیں بہو کی بیزتی پر ترارہ جواب دے دیا ہے بہرال گائز آپ کی کیا ہے رائے مجھے کومنٹ کر کے بتائیے اس ویڈیو میں اتنا ہی دیکھتے رہیے گاؤسپ ٹاؤن